سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اگزام کیوں پر ہم بات کردے ہیں اس کو ہم نیشنل اگزامینیشن بورٹ بھی کہتے ہیں جو اگزام ہے یہ تقریباً دو ہزار انیس کے اندر جو پی ایم ڈی سی ہیں بی ایم سی آنے سے پہلے یہ وہ لوگ دے دیتے تھے جس طرح ہم نے بھی یہ پاس کیا ہے تو یہ لائسنسنگ اگزام ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ما شاء اللہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں خود بازادے خود ایک چائنہ سے گریجویٹ ہوں ما شاء اللہ ایو ٹیچ مور دن تری تاؤزن سٹورنٹس اپ ٹو ناؤ ریگارڈنگ میڈیکل سائنسز ان میں بیسیک سائنسز کلینیکل سائنسز این آری سٹیپ وان سٹیپ ٹو این ای بی ان سب کی جو سٹورنٹ ہے اس ٹائم پہ میرے پاس ما شاء اللہ مور دن ٹو تاؤزن لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور مور دن تری تاؤزن لوگ ہم سے آلڈی لائسنسنگ اگزام وغیرہ پاس کر بھی چکے ہیں میجارٹی سٹورنٹس شاید مجھے جانتے بھی ہوں گے ما شاء اللہ دیکھے میں بھی ایف ایم جی ہوں تو ما شاء اللہ ہم نے آکے فرس ٹائم پہ پی ایم ڈی سی کے تینوں اگزام بھی نکالے پھر اس کے بعد ہم نے ما شاء اللہ ایف سی پی ایس پارٹ ون کیا ہے ریسنلی ہوسپٹل میں بھی کام کر رہے گیڈ میں بھی چلا رہے اور ما شاء اللہ ایم آر سی پی یو کے پارٹ ون اگزام بھی پاس کیا ہے ابھی میرا پارٹ و اگزام ہوا ہے دعاو میں آدھ رہا کہ اللہ پاک وہ بھی پاس کرے اب ریزلٹ آنے میں کچھ دن لگیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پی ایم ڈی سی کی جو اگزام ہے ان کو ہم نے فرس ٹائم پر کلیر کیا ہے پھر ایف سی پی ایس میں ہم نے ما شاء اللہ جا کر کامیابی حاصل کی ہے اور پھر ایٹ ڈی ایم آر سی پی جیسے بڑے ایم آر سی پی جیسے بڑے ایم آر سی پی جیسے بڑے اگزام کے اندر اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہیں اٹس مین کہ آپ لوگوں میں بھی وہ پوٹینشل اللہ پاک نے رکھی ہے جس پہ آپ لوگ بھی انشاء اللہ اگر جا کے پاس ہو جائیں گے تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کچھ لوگ آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کچھ لوگ کیا کہیں گے بھئی جو بندہ آپ کو کوئی بھی آئیڈیا دے گا اس نے اپنی ساتھ سے دینا ہے اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس مائنڈ کے بندے ہیں جو وہ خود سمجھ رہے خود سوچ رہے تو آپ لوگوں کو جب ڈائریکشن ملے گی آپ لوگوں کو جب way of teaching ملے گی اور آپ لوگ سمجھیں گے کیا یہاں سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہی وہاں سے ہم پاس ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک ایسا کرتے ہیں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ جو student ایسے ہیں کہ وہ ملکہ transfer ہونا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ غور سے سنیں ملکہ majority وہ student جو کہاں پیانا چاہتے ہیں third year میں اس کے لئے میں دو تین چیزیں بتاتا ہوں جو requirement PMDC کی ہیں اس میں آپ لوگوں نے کیا یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے inartمی یاد رکھنی ہے for example اب inartمی کے اندر جو heart favorite topic ہے کہ بھئی upper limb سے کون کون سے topics ہے جو PMDC کے اندر بار بار پوچھے جاتے ہیں پھر lower limb ہے اسی طرح thoracic cavity ہے head in neck inartمی ہے neuro inartمی ہے یا ہم abdomen pelvis perenium کی بات کرتے ہیں تو please آپ لوگوں کے لئے یقین کریں میں انشاءاللہ اپنی اوپر ایک ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں یا جو نہیں بھی سن رہے جو community کا حصہ ہے بھئی ہم academy چلاتے ہیں لیکن ان چیزوں سے different topics کا جو مجموعہ ہیں جو سب سے important ہے اور جو سب سے commonly exam کے اندر آتی رہتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ within three to four days ان topics کے نام میں free میں pdf کی شکل میں مختلف گروس میں انشاءاللہ شیئر کروں گا اس کا کوئی نہ پیسے لے گا نہ ہماری plateform کسی کو اس کے بارے میں پیسو کافر کرے گا کیونکہ وہ آپ لوگوں کا right ہے اسی چیز سے اگر کسی کا بلا ہوتا ہے کوئی بندہ پاس ہوتا ہے تو future measures آپ لوگ دعائے کریں انشاءاللہ تو انارٹمی کے جو heart favorite topics ہے وہ انشاءاللہ میں اکٹا کر کے جو NAB کے لئے آپ لوگوں نے کرنے ہی ہے before the exam کم time میں اب جس طرح انسان پورا book نہیں پڑھ سکتا تو at least وہ جگہ ضرور کریں جہاں پہ exam کے question زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں میں انشاءاللہ free میں آپ لوگوں کے لئے وہ بنا دوں گا وہ کوئی issue نہیں ہے آپ لوگ بالکل tension پر ہی ہو جائیں دوسری بات یہ ہے آپ لوگوں نے انارٹمی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں توڑا سا بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے histo کو touch دینی ہے اب جو histology ہے نا it's all about epithelial changes like epithelium کی change کیا ہے like for example tissues ہے nervous tissues ہے cardiac tissues ہے epithelial tissues ہے histology کے جو common favorite question ہے وہ کچھ tables ہوتے ہیں وہ tables میں نے خود بنا ہے وہ ماشاءاللہ میرے خود کام بھی آئے ہیں جن کو پڑھائے ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کے کام بھی آئے ہیں اور میں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں وہ table بھی آپ لوگوں سے free میں share کرنے والا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم embryology کو دیکھیں گے کہ جو embryo ہے وہ آپ لوگ کو سمجھانے جاروں کہ embryo کیا ہے for example دیکھیں میں آپ لوگوں کے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ embryology کے اندر for example چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جسٹ میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں چلے میں pregnancy کی بات کرتا ہوں what is pregnancy pregnancy کا ملدب یہ ہے کہ it is a normal physiological process جس میں مدر کے یوٹرس میں fetus develop ہو رہا ہوتا ہے اور for that nine months female کی جو menses ہے وہ physiological stop ہو جاتی ہے pregnancy is a physiological process دیکھیں جو pregnancy ہے اس کو ہم کچھ ہفتوں میں divide کرتے ہیں جس طرح اگر ایک female ہے وہ pregnant ہو جائے first week ہے پھر second week ہے پھر اس طرح third week ہے اس پہ تو time چلتا رہتا ہے سو اس طرح first week سے لے کے اگر ہم at the end جا کر 13 week پہ ختم کریں تو یہاں تک جتنا بھی area ہے first week سے لے کے 13 week تک اس کو ہم کہتے ہیں first trimester اس کو ہم کیا کہتے ہیں first trimester اسی طرح آپ لوگ next 13 لے لیں پھر 14 سے لے کے 26 تک یہ second trimester ہے اور 27 سے لے کے 39 تک یہ third trimester ہے اب لوگ کو پتے ہیں جو pregnancy ہیں اس کو اگر عام بندے کے زبان میں سمجھانا چاہے کہ وہی pregnancy میں 9 مہینے ہیں overall like first 3 months that is first trimester second 3 months that is second trimester and the last terminal 3 months of pregnancy اس کو ہم کیا کہتے ہیں third trimester کہتے ہیں اب دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے اب وہ کونسی چیز ہے جو exam کے اندر آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہے دیکھیں NB کے اندر وہ pregnancy کے اندر جو embryology ہے اس کے اندر وہ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہو اور انشاءاللہ یہ چیز آپ لوگ کو آئے گی بھی کہ جو fetal period ہے وہ کہاں سے start ہوتا ہے number one point fetal period start from dash آپ لوگ NAB یا NMS کے پیپر اٹھا کر دیکھیں یہ question وہاں پہ بار بار ان لوگوں نے پوچھا ہوگا تو دیکھیں جب embryo first week سے second week میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں blastula اس کو کہتے ہیں biliminar germ disc اب میں زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا پھر جب embryo کے تین لیئرز بنتے ہیں تین ایکٹو ڈرم میزو ڈرم انڈو ڈرم آپ لوگ کو جس ڈیمو بتا رہو کہ آپ لوگوں نے پڑھائی کیسے کرنی ہے دیکھیں third week سے لے کے جب embryo gastula بنتا ہے third week میں تو پھر آٹھ وے ہفتے تک 3 سے لے کے 8 میں یہاں پہ لکھتا ہوں for example 3 سے لے کے 8 week یہ وہ نازک period ہوتا ہے جس میں بچے کے اندر different جو argon ہے وہ بن جاتے ہیں that is called argon genesis period اس کو کیا کہتے ہیں argon تو اصل میں جب آٹھ وے ہفتے میں argon بن جاتے ہیں تو جب start ہوتا ہے کون سا week 9 تو 9th week سے آنورٹ ہم اس کو کیا کہتے ہیں fetal period up to the date of termination of dependency تو دیکھیں exam میں ایک بندہ بیٹا ہے اس کو exam question آئے کہ fetal period start from تو اس نے جو ای option دیا ہوتا ہے اس میں 9th بڑا لکھا ہوتا ہے لوگ 9th کو دیکھ کر مطلب یہ ہے کلک کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوتا ہے why کیونکہ 9th کے ساتھ ان لوگوں نے 9th month لکھے ہوتے ہیں یا 9th days لکھے ہوتے ہیں یا 9th years لکھے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے months days weeks کو دیکھنا ہے وہ pregnancy کے اندر یا 9th week سے start ہوتا ہے تو بھئی نیوی والوں یہ چیز یاد رکھیں آپ لوگ undergraduate ہیں ہمارے juniors ہیں اس age کے اندر ہم نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہے اگر کوئی کہے کہ اس age میں میں بہت بڑا افلانتون تھا یہ غلط ہے medical میں کوئی بھی بندہ بڑا چوٹا نہیں ہوتا it's just about the ages کہ آپ لوگ انشاءاللہ جب تین سال کے بعد ہماری age میں آئیں گے اللہ پاک کرے کہ آپ لوگ ہم سے بھی آگے نکل جاتی گے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو جونئر ہے وہ ہم سے بھی آگے نکلے تو آپ لوگ اپنے جونئر کی چین کو بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے تو یہاں پہ اس چوٹی سی ڈیمو کا مطلب یہ تھا کہ those student who do not read the mcqs stem carefully ان کے چانسز زیادہ یہ ہے خدا نو فاستہ accidentally ان کے mcqs غلط ہو سکتے ہیں تو وہ بندہ سوچ کر کے آتا ہے کہ میں نے nine two لکھا ہے اب یاد نہیں آرہا کہ week لکھا ہے کہ days لکھے ہیں تو پلیز آپ لوگوں نے اس zoom میٹنگ کے اندر ایک چیز یہ بیلڈ کرنی ہے کہ میں نے proper stem جو mcqs مجھ سے پوچھا گیا ہے وہ میں نے دو سے تین دبعہ دیکھنا ہے دو سے تین دبعہ دیکھنا ہے پھر بعد میں جا کر میں نے decide کرنا ہے کہ اس کا نصر کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو third year والی لوگ ہیں ان کے لئے anatomy ہے histo ہے embryo ہے ٹھیک ہے جی anatomy کے میں point share کروں گا دیکھیں anatomy کے اندر بہت آسان ہے میں اب لوگ کو جسٹ اگر ان مثال دیتا ہوں اپر لیں جو لوگ مجھے ابھی سن رہے ان کا تو ایک ایم سیکیوز یہاں سے clear ہو گیا آپ لوگ اس طرح یاد کریں that is called doctor kuma very very important یہ بھی ہر جگہ پہ کام اگر exam کے اندر آ جائیں patient came to you with drop تو یہاں پہ drop سے مراد ہمارا کیا ہے wrist drop ہے کیونکہ اگر ایک بندہ ہے وہ wrist joint کی extension نہ کر سکے وہ drop کرے تو آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کس nerve کی انجری ہے wrist drop is a popular injury of radial nerve very important پھر آپ لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں see for claw hand تو جتنے لوگ مجھے سن رہے وہ سب جانتے ہیں pharmacy is you for ulnar nerve injury یہ کیا ہے ulnar nerve injury پھر a for ape hand deformity that is called ape hand deformity اور that is for median nerve تو ڈاکٹر کیوما will tell you the three nerve and their important injuries which is highly highly important in the clinical anatomy and applied anatomy for any b exam تو آپ لوگ کو just ایک سیمپل بتا رہو کہ جو جو چیزیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا free میں انشاءاللہ جو interested student ہیں وہ مجھے individually مجھے inbox میں بتا سکتا ہے کہ سر بس میں بڑھنے والا ہوں یا بڑھنے والی ہوں یقین کریں مجھے تو ہر دن اللہ پاک لاک لاک شکر ہے آپ لوگوں کی بڑھنے والا محبت مجھے تو مجھے تو لوگ پھر گلے شکو کرتے سر کیا آپ کے ہم انتظار میں ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو سو سے زیادہ میسجز آئے ہوتے ہیں تو کسی کو اگر میسجز تھوڑے سے ڈیلے ہوتے ہیں تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا کمپنسیٹ کریں گے لیکن ایویل ٹرائی کہ آپ لوگوں کو میں زیادہ ٹائم دوں فری میں ٹائم دوں لیکن دن کو میں فرسٹ ایڈ بھی پڑھاتا ہو سٹیپ ٹو سی کے بھی پڑھاتا ہو بیسکس بھی پڑھاتا ہو ایمار سی پی بھی پڑھاتا ہو ایف سی پی ایس تو ایم ویری بیزی لیکن آپ لوگ ایک ایسی کمیونٹی میں ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے میرا جو ٹائم ہے وہ ہر ٹائم پہ حاضر ہوگا ٹھیک ہے پھر ایناٹمین ہسٹو ایمبریو اس کے اندر ہم پھر بات کریں گے بائیو کیم دیکھیں جو بائیو کیم ہے نا اس کے اندر جو سب سے ایمپورنٹ چیز ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہے that is ویٹامینز کس کو ڈسکس کرنا ہے ویٹامینز کی ویٹامینز ہمارے کیا ہوتے ہیں پھر ویٹامینز میں فیٹ سالوبل ہے اس میں وارٹر سالوبل ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پاتے فاری دم پہ اگر ایک پیشنٹ ہے اس کی what is میٹاپلیزیا میٹاپلیزیا is the changing of epithelium from one type to another بیرٹ ایسو فیغس یاد کریں پھر اس کورنیا کے اندر آئی کے اندر اگر epithelial میٹاپلیزیا ہو سکتی ہے اس کو کراتو ملیشیا کہتے ہیں وہ بھی ویٹامین اے ڈیفیشنسی سے ہوتی ہیں اس طرح ویٹامین اے کی اورل فارم ہے آئی سو ٹریٹی نائن ہے تو وہ کنٹر انڈیکیٹ ہے اگر ایک ایکنی کی پیشنٹ ہے پریگنسی کے اندر یوز کریں تو فیڈل پرابلم کرا سکتی ہیں اور وہ ڈرگ جو پریگنسی کے اندر یوز کر کے پریسنٹا کراس کریں اور وہ بچے کو افیکٹ کریں اس کو ہم ٹیرارٹوجینک ایجنٹ کہتے ہیں وہ بھی اس ایج اور اور اس ایڑیا کے اندر ویری ویری ڈینڈرس تو بائیو کیم میں پھر جو سائیکلز ہے لائک کرپ سائیکلز ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے یا گلائکولیس وغیرہ دیار نٹ ڈزنٹ میٹر جسٹ ریمیمبر در ریٹ لیمیٹنگ انزائم فردوس سائیکل اور بائیو کیمیسٹری میں بائیو کیمیسٹری میں بائیو کیمیسٹری اور ایناٹمی کے جو پوائنٹ شیئر کروں گا انشاءاللہ ایجزیم کا سیونٹی پرسنٹ وہاں سے کافی پیسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آتا ہے دی نیکسٹ ون دی ایناٹمی بائیو کیم اور اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو جانی چاہیے دی ایس فیزیالوجی فیزیالوجی پہ آپ لوگوں نے سمجھنے ہیں فیزیالوجی is very very important this is the area یہ جو فیزیالوجی ہے یہ انسان کو پاس یا فیل کراتی ہے فیزیالوجی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کی فیزیو ٹیک ہے نا یا کہ فیزیو کیا ہے نارمل فنکشن اف دا بارڈی اگر وہ ڈسٹراب ہوتی ہے تو پیتو ہیں ہم پھر پیتو کو ٹیک کرنے کے لیے نارمل پیلانے کے لیے پھر فارماکالوجی کا استعمال کر دیں تو کہنے کا ملدب ہماری سٹارٹ بھی فیزیو پہ ہے انڈ بھی فیزیو پہ ہیں فیزیالوجی کے جو ہارٹ فیوریٹ ٹاپک ہے میں ویسے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں فار اگزمپل آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یار ہارمونل پیتا فیزیالوجی لائک انڈو کرینولوجی اس میں گروت ہاربون کا کام کیا ہے اے ڈی ایچ ہارمون کا کام کیا ہے پھر اس کے ساتھ ہم ایس آئی اے ڈی ایچ سینٹر ڈائیبیٹیز نیفروجینک ڈائیبیٹیز سیرم آسمولیلیٹی آسمولیلیٹی میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں جو ہے پھر اس طرح آپ پرو لیکٹین لے لے اکسیٹوسین لے لے پیارا تیرائیڈ ہارمون ٹی ایس ایچ لے لے بلوکوکوٹیکائٹ مندرلوکوٹیکائٹ دیار دیار دیاری ویری پاپولر ایگزم قویشن ان دیار آسک ملٹیپل ٹائم یہ جو قویشن جو آپ لوگ اینی بی میں فیس کریں گے سیم قویشن لوگ این آری میں فیس کرتے ہیں جسٹ اس کا تھوڑا سا ڈیفکلٹی لیول پڑھتا ہے لیکن آفٹر آل جو چیز ہے وہ بلکل سیم رہتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے دہ موسٹ ایمپورنڈن کہ میں جہاں پہ آپ لوگ کو یہ بھی بتا دو کہ مجارٹی لوگ یہ منلب بتاتے ہیں کہ جیسے کہ فیسی پیس جو ہم اگزیم خود دے کیا ہیں یقین کرے سیم چیزیں بھئی بیس بناو اپنا بیس بناو میں خدا رہا آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو لوگ ابھی اگزیم کے بارے میں سوچتے ہیں تو پلیز پلیز آپ لوگ ابھی اگزیم دے یا نہ دے ڈیزنٹ ڈیزنٹ میٹر اگزیم تب دے جب آپ لوگ کو شورٹی ہو کہ آئی ایم ایبل ٹو سیٹ ان دے اگزیم پری میچور اٹیمٹ ویڈاؤٹ پریپریشن تکے نہیں مارنے ملتب اگزام کے اندر تکے نہیں چلتے ہیں تو جو لوگ ترڈ ڈیر والے ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے میں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے میں نے شیئر کرنی ہے پازمپل کے ہسٹالوجی ایمبریو ایناٹمی بائیو کیم فیزیو ان کے چیزے میں آپ لوگوں کو ڈسکس کرواؤں گا اور ڈیٹیل سے تو اس سیکشن کے اندر میں نے ترڈ ڈیر کو اس لئے فوکس کیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں بچائے تو ابھی کچھ ٹائم رہتا ہے میں اس کی اوپر اور بھی بات کرتا ہوں کہ جو ترڈ ڈیر کی جو این ای بی والے ہیں اس کیلئے دو تین چیزے اور ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں ایمپورنٹ یہ ہے دی موسٹ ایمپورنٹ ون یہاں پہ ایک اور چیز آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کیسے اپنے آپ کو چک کرے کہ ہمیں کنہ کچھ آرہے کنہ نہیں آرہے ریمیمبر ایم سی کیو بینک اب ایم سی کیو بینک لوگ کتابیں بیچتے ہیں بٹ آیا وہ بک جو ہے آپ کی ایکزیم کے ڈیمانڈ کے مطابق ہے کی نہیں تو وہی ڈاکٹر سادک علی ایم ویری ویری انشاءاللہ سون لانچنگ ایم سی کیو بک ایز ویری ایم سی کیو سیپریٹ لوگ انہاری کے نام پہ این ای بی کو بھی بیچتے ہیں انہاری کے نام پہ لوگ ایم آر سی پی کو بھی بیچتے نہیں ہر ایکزیم کی ڈیفکلٹی لیور الگ ہے آپ ہر ایکزیم کی بچے کو الگ الگ پریپیر کرے تاکہ بچے کی سمجھ میں آئے کہ میں کیا کار رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایم سی کیو بینک انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گی ایم سی کیو بینک میں جو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں آنے والے ایکزیم کے اندر جو جنوری میں ہیں بی فور فیفٹین یا ٹین ڈیز آپ لوگوں کو چار سے پانچ سو ایم سی کیوز مل جائیں گے جس میں انشاءاللہ دو سو میں سے سو پلس ایم سی کیوز ہو سہیں گے تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے پھر بتا سکتے ہیں اور ایمپورنٹ چیز آپ لوگ کو یہ ہے کہ کین اپرسن کین ایس ٹوڈنٹ ہم اس طرح لکھتے ہیں ان پاک اس کا منظر یہ ہے ان پاک آفٹر انی پاسنگ انی بی سب ایک پویشن بہت سارے سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ انی بی پاس کرنے کے بعد سر ہم یہاں پہ پاکستان میں آکے کیا ہم ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں دیکھیں سب سے ایمپورنٹ چیز یہ ہے اٹھ آل اباؤڈ ڈیپینڈ اپان دی پی ایم ڈی سی کہ جو پی ایم ڈی سی ایک چیز لانچ کر رہی ہیں اور اس میں وہ خود افیشلی بتا رہی ہے کہ آپ یہ کریں تو یہ ہوگا تو میرے شار میں پھر ڈیفینٹلی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جو لوگ پاس ہوں گے وہ اپنی محنت نہ چھوڑے اللہ پاک آپ لوگوں کو سلا دے گا ایک بات اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بندہ پاس ہو جائے اور اس کو سال سے ایڈمیشن نہیں ہے پاس ہونے کے بعد آپ اپنی انیورسٹی واپس جائے اور اپنی پڑھائی کنٹینیو کرے ٹائم ویسٹ نہ کرے یقین کرے آپ لوگوں کی اگر خدا نہ خواستہ ہو نہ بھی جاتا ہے تو آنے والے دو سال تین سال کے بعد ایناری کی خوف دل سے نکل جائے گی آپ نے پی ایم ڈی سی کو ایک مات دی ہوگی ایک زیم میں بیٹھنا بھی بہادری ہے ہر ایک نہیں کر سکتا اور جب آپ لوگ ان ایک دفعہ ایک زیم پاس کیا ہوگا کمینگ ایناری آپ لوگ کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ لوگ کی جو نالج ہے وہ بوسٹ ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب پہلے تو وہ اگر ایک چیز افیشلی دے رہے تو اس پہ آپ لوگ کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ آپ لوگ کو ایڈمیشن دے رہے اور ایڈمیشن ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کی نہیں ہو جاتے جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہو جاتے پھر وہ کہتے ہیں سر اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا یار ایک چیز ٹان لی تو پھر ٹان لی آپ لوگ جو ہے اس پہ نہ جائیں اور آخر میں یہ بتانے چاہ رہو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ میں جون جولائی میں ملپیٹ سبسکرپشن لینا چاہتا ہوں سر صادق کی جو مجھے پروپر طریقے سے ایچ ان ایوری تنگ پڑھائے تیوری پلس ایم سی کیوں تو میں نے ہر ایک چیز این ای بی کی بورٹ پر پڑھائی ہے جو این ای بی کے لیے ہی میں نے پڑھائی ہے that is very very important لیکن اب اس سٹیج پہ جس بچوں کا آنے والے اگزام ہے after one month میں اسی کو انشاءاللہ فری میں ڈیل کروں گا جتنے بھی سٹوئنٹ سے یقین کرے medicine is easy medicine is easy like swallow a food مجھے اب جس طرح خوراک کانا ہے ایک ہیلتی بندے کو لیکن پڑھانے والا بندہ ٹیک ہونا چاہیے کہ وہ بندہ جو خود اس فیل سے گزرا ہو وہ آپ لوگوں کو بہتر ڈیل کر سکتا ہے امید کر تو آپ لوگ کو میری یہ سیشن آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی کہیں نہ کہیں پہ چیز آپ لوگوں نے سیکھی ہوگی اور آپ لوگ کے ساتھ ٹچ رہوں گا یہ تو میں ہنگامی طور پہ آپ لوگ کے ساتھ سامنے ہوں میں نے تاقریباً سات آٹھ لیکچر لیا چار پانچ منٹ ہے کسی نے اگر کوئی question کرنا ہے انڈ پہ تو پلیز آپ لوگ جلدی ایک ایک منٹ لے کے جتنا ہو سکے تو question کریں جی پلیز اینیون سر ہاں آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے میں کل کا ٹائم ڈیسائیڈ کروں گا تاکہ اس میں maximum لوگ بھی آ سکے اور انشاءاللہ فورتھ ار کیو پر الگ آدھے گھنٹے کا کل میں انشاءاللہ آپ لوگ کو ٹائم دوں گا ٹھیک ہے سر میں محمد رسوان سر یہ mostly جو گھڑکی ہوتے ہیں یہ semester freeze کرانے کے کرتے ہیں اور میں بھی سر شوج رہا ہوں بھی semester freeze کرارا رہا ہوں کیونکہ میں بھی fresher ہوں سر ٹھیک ہوگا یا بے وکوفی ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ نے دو چیزیں بات سنیں semester freeze کرنا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے دیکھیں جہاں پہ آپ نے semester freeze کیا تو آپ کی انہوستی کے اندر degree کی ٹائم پہ نہ اثر پڑتا ہے آپ کی ریدم ٹوٹ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے semester بند تف freeze کریں جب اس کو آنے والے exam کا پتو کہ میرے exam کب ہے اگر آپ semester freeze کرنے کے بعد بھی exam کے لئے wait کریں گے اور وہ سال تک نہ ہو جائے تو پھر آپ کا نقصان ڈبل ہو گیا تو میں کہہ تو as it is آپ لوگ semester لیتے رہے کوئی بندہ نی بی کے لئے جون جولائی میں بیٹھنا چاہتا ہے نا guaranteed میں نے board پہ جو lecture ابھی میں start کرنے جا رہا نی بی کے لئے میں کل پیم ڈی سی خود گیا تھا وہاں سے میں کچھ سلیبس اٹھا کے لئے یا میں ایک بندے سے ملا تو جو لوگ بھی ہیں چاہے دس بندے چاہے سو بندے ہیں میرا web teaching آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا جو لوگ جون جولائی میں آنا چاہتے میرے ساتھ session join کریں اور پھر جب exam نزدیک آئے گا ایک مہینہ پہلے آ کر میرے پاس بس بستر بھولی لاکر hostel میں بیٹھے انشاءاللہ پہلے سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس ایک مہینے میں ہم امسیکیوز practice کر گے انشاءاللہ exam بہتر سے بہتر نکال لیں گے ٹھیک ہے اور کوئی question انشاءاللہ وہ paid بھی کر لیں گے کوئی issue نہیں ہے وہ تو آپ کے ساتھ میں ملکی کر لوں گا کوئی issue سار انشاءاللہ thank you is one boy next اور کسی کا question relevant جی سر اسلام علیکم والیکم السلام جی ڈاٹ صاحب سر میں نے آپ کے subscription لیوے سر آپ کے ہم وہ دیکھتے ہیں تو سر نی بی کی تیری کے لیے سر وہ enough ہے یا مطلب اس کے لیے جو خاص خاص جنی کی جو topic ہیں ابھی جو ہم lectures آپ لوگ کو دے رہے ہیں آپ نے ہمارے basic sciences کا course لیا ہوگا نا جی جی سر basics کے لیے اس کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں جو میں ابھی ابھی میں یہ کہہ رہا بار بار اس لیے ایٹ will take two to three months جو انہی lecture کے ساتھ تقریبا 30 40 percent data میں مزید aid کرنے جا رہا جو NAB کے لیے specific ہوگا وہ بھی کر کے exam پاس ہو جائے گے لیکن یہ lecture آپ کی بیس بنائے گی اور جو ابھی میں start کرنے جا رہا اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہوئے یہ ہے کہ آپ لوگ کو ایک گروپ بنائے جائے گا ڈاکٹر رزوان کو بتاؤں گا جو ابھی آنے والے exam میں بیٹھیں گے ان کا میں جن چیزیں شیئر کروں گا کہ پڑھے سب کچھ لیکن exam سے پہرے کم ٹائم میں وہ ضرور پڑھے اور انشاءاللہ exam سے پہرے موک ٹیس ہوگا ہمارا کسی جوائن کرنے چار سو پانچ سو نکل جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ اور سر آپ جب گئے تھے پی ایم ڈی سی میں دوسر جو ٹیکس سر ٹیسٹ ہو گئے اس کے جانسز ہیں سر کچھ نہیں پی ایم ڈی سی میں گیا تھا اس لئے کہ وہاں پہ میرے جاننے پڑھاؤں گا جو بچہ ٹرس کر کے آئے پیسے دیکھ آئے تا کہ انشاءاللہ بھلا بھی ہو جائے ٹھیک ہے نیکسٹ سلام علیکم سیر میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ اس کی اٹیمٹ کتنی ہوتی ایک بندہ کتنی اٹیمٹ دے سکتا اور سال میں کتنی اٹیمٹ نیوی کی جو اگزام ہے نا وہ سال میں لوگ نے اٹیمٹ رکھ ہوتے ہیں اس سلام علیکم سر ابھی ہم آپ کو جوائن کر سکتے ہیں اسلام آفات میں آپ کی اکیڈمی کو نہیں ادھر جو میں آج کل پڑھا رہو میں اناری والوں کو پڑھا رہو نا اس میں اینی بی والوں کا نہیں ہے لیکن جو لوگ کہی پہ بھی ہے اور کچھ بھی کروانا چاہتے ہیں ادھر ٹائم کم ہے آپ لوگ مجھے انڈیویجول میں بتائیں جو جیس مجھ سے ہو سکتے بغیر آکے بغیر پیسے دیکھ وہ چیز میں فری بھی کروں گا یہ ٹھیک نیکسٹ سر میرے خیال سوری اگر کسی کی بات رہ جائے تو برا نہیں ماننا اور اس لیکٹر کے بارے میں ہر گروپ میں بتائیں کہ آپ لوگ کتنا فائدہ ہوا نیکسٹ سر میرے ایک سوٹا صاحب یہ پتہ نہیں مجھے کہ سچ ہے کہ نہیں لیکن سر یہ چیز پوچھنا تھا ایسا میں نے سنیا کہ جو پچھلے بیچرز تھے ان کو اگر ٹرانسکرپ نام ملے تو انہوں نے ٹیسٹ دیا اور ایک قسم کا اگریمنٹ لکھ جو میرے جاننے والے اسٹوانٹ ان لوگ نے نی بی دیا اس سے پورا ڈیٹیل لے کیا لوگ ساتھ شیئر کیا جائے ٹھیک ہے جی سر کیونکہ اب مثال اگر ٹرانسکرپ نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں گے وہ ہر ایک یونک الگ ہوتے نا جی